موسیقی الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلیٰ آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد قصے انبیاء علیہ السلام کے اس موضوع کے تحت پہلا حصہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور آج ہم جس نبی علیہ السلام کے قصے پر بات کریں گے وہ ہیں سلسلے انبیاء کی پہلی کڑی آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام نہ صرف یہ کہ تمام انبیاء میں پہلے نبی ہیں بلکہ تمام انسانوں میں پہلے انسان ہیں اور ہر انسان کے ذہن میں کبھی کبھی یہ سوال آتا ہے کہ ہمارا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا یہ انسان کیسے وجود میں آیا یہ نسل جو آگے بڑھ رہی ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے اس کا جواب اللہ حرب العالمین نے خود دیا ہے کیونکہ اللہ حرب العالمین ہی ہمارا خالق ہے اللہ حرب العالمین نے اپنے پاس سے قرآن مجید کی کتاب نازل کی ہے اور اس میں اللہ حرب العالمین نے ہم کو یعنی آج کے لوگوں کو یہ خبر دی ہے کہ ہماری شروعات ایک انسان سے ہوئی ہے اللہ حرب العالمین نے سب سے پہلے ایک انسان کو پیدا کیا جن کو آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے تو وہی سے پوری انسانیت کی شروعات ہوئی ہے سب سے پہلے انسان ہیں سب سے پہلے نبی ہیں اور انہی کے بعد پوری انسانیت اس دنیا میں پھیڑی ہوئی ہے یعنی وہ ساری انسانیت کے باپ ہیں والد ہیں اب آئیے ان کے بارے میں ہم تھوڑی سی معلومات دیکھتے ہیں جو اللہ حرب العالمین نے ہم کو بتلائی ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ہم کو بتلائی ہیں آدم الاسلام کے بارے میں معلومات کا تین سورس ہے ہمارے پاس ایک تو قرآن مجید دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور تیسرا اسرائیلی رواجات یعنی اسلامی دور سے پہلے جو مذاہب اس دنیا میں تھے ان کو اللہ حرب العالمین نے جو معلومات دی تھی اب وہ لوگ اس حوالے سے جو کچھ بیان کرتے ہیں اب اس میں کچھ باتیں صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو مواد تھا دین کا اس بات کی کوئی زمانت نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں اس لئے ہم ان چیزوں پر زیادہ زور نہیں دیں گے یعنی جو اسرائیلی روایات ہیں ان پر ہم بہت زیادہ بھروسہ نہیں کریں گے کبھی وقت آیا تو تذکرہ ہو جائے گا لیکن اصل جو چیز ہمارے سامنے ہوگی وہ قرآن مجید اور صحیح حدیث کیونکہ یہ دونوں چیزیں غلط نہیں ہو سکتی ہیں تو آئیے آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کی پیدائش کے بارے میں بات کرتے ہیں پیدائش کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے چیز جو حدیث میں ملتی ہے وہ یہ کہ وہ کون سا دن تھا جس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو دیکھیں صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیث امبر آٹھ سو چوون اس میں ابو غریرہ رضوح حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ خیر یوم تلعت علیہ الشمس یوم الجمع کہ سب سے بہترین دن جس میں سورة تلو ہوا وہ جمع کا دن ہے کہتے ہیں فیہا خلق آدم اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے تو صحیح مسلم کی حدیث حدیث امبر آٹھ سو چوون یہ بدلاتی ہے کہ جمع کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جمع کے دن کس وقت ان کی پیدائش ہوئی تھی جمع کے دن کون سا ٹائم تھا تو صحیح مسلم ہی کی ایک اور حدیث ہے حدیث امبر دو ہزار ساس سو نواسی اس حدیث کے راوی بھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور بہت ساری چیزیں بتائیں انہی میں ایک چیز یہ بھی تھی فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پیدا کیا جمع کے دن آخر کے بعد آخر کے بعد سے لے کر رات تک کے بیچ کا جو وقت ہے اس میں آخر میں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے تو یہ دن کی بات ہوگی کہ جمع کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا وقت کے بات بھی ہوگئی کہ اثر کے بعد آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی آگے بڑھتے ہیں اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیسے کیا گیا طریقہ کیا تھا کن کن چیزوں کو لے کر آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس بارے میں اگر ہم قرآن دیکھیں تو سورہ سعید آیت کاتر میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں تین مٹی سے تین گیلی مٹی کو کہتے ہیں میں گیلی مٹی سے پیدا کرنا چاہتا ہوں اور دوسری جگہ آل عمران آیت نمبر ون سٹھ میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے خلقہو من طراب آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اب یہ سوخی مٹی کو طراب کہتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام بگیر باپ کے پیدا ہوئی یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کو بگیر ماں باپ کے پیدا کر دیا تو ان کا معاملہ یہ جیسا سمجھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تو آزم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کونسی بڑی بات تھے اللہ کہتے ہیں کن ہو جاتا تو ہو جاتا ہے تو اس آیت میں تراب کا ذکر ہے تو تین گلی مٹی کا ذکر آیا تراب سوکی مٹی کا ذکر آیا اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے بیان فرمایا کہ میں گیلے گارے سے بنی ہوئی کھناتی مٹی سے ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں تو یہ الگ الگ چیزیں مختلف آیات میں آئی ہیں کسی میں گیلے مٹی ہے کسی میں سوکی مٹی کا ذکر ہے کسی میں گارے کا ذکر ہے وغیرہ وغیرہ یعنی ان ساری چیزوں کو لے کر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یہ کوئی تضاد والی بات نہیں بلکہ تنوعہ لی بات ہے کہ ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے لے کر آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق ایک بہت اہم چیز جو صحیح بخاری کے ایک حدیث میں آئی ہے وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کا جو جسم اللہ نے بنایا اس میں سب سے اہم چیز ریڑی کی ہڈی ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر 4935 لمبی روایت ہے ابو حریرہ حدیث کے راوی ہیں وہ بہت ساری چیزیں اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ السلام سے بیان فرماتے ہیں اور اس میں کیا ہے اس میں آگے چل کر یہ ہے کہ کی انسانی جسم کا جو بھی حصہ ہے وہ سڑ جائے گا مٹی میں جانے کے بعد قبر میں جانے کے بعد وہ ختم ہو جائے گا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسی سے انسانوں کو پیدا کرے گا اور بعض رہاتوں میں ہی کہ اسی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو اس جسم میں جو سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ ریڑی کی ہڈی ہے کبھی فنا نہیں ہو سکتی آپ اسے جلا دیں دریا میں فیک دیں کچھ بھی کر دیں تو بظاہر ایسا لگے گا کہ آپ کی نظروں سے وہ چیز ختم ہو چکے لیکن وہ ختم نہیں ہوگی وہ ہمیشہ اس کا وجود باقی رہے گا اسی سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرے گا گرچہ آپ کی آنکھیں نہ دیکھ سکیں لیکن وہ فنا نہیں ہو سکتی وہ ختم نہیں ہو سکتی تو یہ آدم علیہ السلام کی جسم سے متعلقی بات تھی کہ ریڑ کی ہڈی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے آگے پڑھتے ہیں ایک اور حدیث دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی جس میں یہ ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جسم بنا کے تیار کر دیا تو شیطان آیا اور چار طرف سے گھوم کے دیکھنے لگا یہ ہے کیا چیز تو اس میں یہ ذکر ہے دیکھیں صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیث نبی دو ہجار چھے سو گیارہ اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بنا دیا تو بنا کی چھوڑ دیا جب تک اللہ تعالیٰ کو چھوڑنا تھا تو ابلیس جو شیطان تھا وہ چکر کاٹتا تھا کہ یہ ہے کیا چیز اب جب اس نے دیکھا گھوم فر کے دیکھا کہ اندر سے کچھ کھالی ہے یعنی جو جسم اللہ نے بنایا ہے اس میں اندر سے کچھ کھالی دیکھ رہا ہے تو عارفا انہو خولی کا خلقا لا یتمالک تو سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو خود پہ قابو نہیں پا سکتی ہے اس کی بہت ساری تشریح کی گئی ہے مثل ان یہ کہ وہ غزبناک ہو سکتی ہے سبر نہیں کر سکتی ہے شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے یعنی بہت سارے مواقع ایسے آئیں گے کہ وہ اپنے آپ پہ اپنا کنٹرول کھو دے گی تو یہ چیز دیکھ کر شیطان نے ابلیس نے یہ کمنٹ کیا کہ اندر سے کچھ کھالی دکھ رہا ہے تو اس کی یہ قیفیت ہوگی تو ابھی تک جان نہیں آئی ہے جسم میں اور یہ سب پورا دھانچہ بن کے تیار ہیں تو شیطان نے یہ کہا یہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں سوران ترمیزی کی حدیث مبر 2955 جس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ حرب العالمین نے آدم اسلام کو بنانے کے لئے زمین کے بہت سارے حصوں سے مٹی اکٹھا کیا جس میں الگ الگ رنگ تھے اس کے الگ الگ قوالٹی تھی اس لئے انسانی نسل میں الگ الگ رنگ کے اور الگ الگ ترے کے لوگ پیدا ہوں گے تو سوران ترمیزی کی روایت ہیں ابو موسیٰ علیہ شریف رضل و حدیث کرابی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ حرب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا زمین کے تمام حصوں سے مٹی لے کے کہا تو جیسے زمین کی مختلف شکلیں ہیں ایسی ہی انسان بھی پیدا ہوئی ہے کہ اسی طرح سے انسانوں میں کوئی لال رنگ کا کوئی سفید رنگ کا کوئی کالے رنگ کا پیدا ہو گیا اور اسی طرح سے کوئی اچھا کوئی برا اس طرح سے الگ الگ قوالٹی کے انسان بھی پیدا ہوئی کیونکہ الگ الگ قوالٹی کی مٹی لے کر اللہ رب العالمین نے بنایا تھا آدم علیہ السلام کو تو یہ آدم علیہ السلام کا پورا جسم ہے اس کے بارے میں یہ روایات ہیں یا آیات ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا اب آگے بڑھتے ہیں ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ حرب العالمین نے آدم علیہ السلام کی اس جسم میں جب روف ہوں کی جان ڈالی تو کیا ہوا یہ صحیح بن نحبان کے حدیث ہے حدیث 6165 صحیح حدیث ہے حدیث راوی انس بن مالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما نفخ فی آدم کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے اندر پھوکا یعنی جان ڈالی فبلغ روح اور ایسا ہون تو وہ روح وہ جان جیسے سر کے پاس پہنچی اعتصہ ان کو چھینکا گئی فقال تو انہوں نے کہا آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ رب العالمین فقال لہو تبارک و تعالی تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا یا رحمک اللہ تو یہ ذکر ہے روح ڈالنے کے وقت کیا ہوا تھا جب اللہ رب العالمین نے اس جسم میں روح ڈالی اور جیسے وہ اوپر سر کے پاس پہنچی ان کو چھینکا گئی انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کہا اور اللہ نے اس کا جواب دیا آگے بڑھتے ہیں ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں جس میں آدم علیہ السلام کی ہائٹ کا ذکر کیوں کتنے لمبے تھے صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث 3326 ابو حریرہ رضوح حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ میں فرمایا خلق اللہ آدم وطولہ ستون زیران اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آپ کے لمبائی ساٹھ گز ساٹھ ہاتھ تھی تو اس طرح جب اللہ نے پیدا کر دیا تو پھر کیا ہوا یعنی ہر جگہ کی مٹی لے کر اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا پورا دھاچہ تیار کیا پورا جسم تیار کیا اس کے بعد اس میں روح ڈالی روح سر کے پاس آئی ان کو چھینک آئی انہوں نے الحمدللہ کہا اللہ نے جواب دیا اور پھر ان کی پوری جو لمبائی تھی وہ ساٹھ زیرا کی تھی اس کے بعد جب وہ پوری طرح سے تیار ہوگئے ان کے اندر جان آگی تو اللہ نے کیا کہا کہا آدم جاؤ اور وہاں پہ جو فرشتے ہیں ان کو سلام کرو اور سنو وہ تمہیں کیسا جواب دیتے ہیں یہ جو جواب ہوگا جو سلام ہوگا یہی تمہارا اور تمہاری زودیت کا سلام و جواب ہوگا فقال اسلام علیکم تو آدم نے اسلام ہاں پہ گئے اور کہا کہ اسلام علیکم فرشتے سے کہا اسلام علیکم فقال فرشتے نے کہا اسلام علیک ورحمت اللہ تم پر سلام تھی اللہ کی رحمت فزاد ورحمت اللہ انہوں نے جواب میں ورحمت اللہ کا اضافہ کیا فکل مما یدخل جنہ علی سورت آدم اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی جنت میں جائے گا وہ آدم علی اسلام کی شکل کا ہوگیا یعنی شروع میں اللہ نے جس اعتبار سے ان کو بنایا تھا اور اسی طرح کا ڈیل ڈول ملے گا ایک جنتی انسان کو تو آج آپ کے سامنے یہ تفصیلات رکھی گئی کہ آدم علی اسلام کو اللہ نے کیسے پیدا کیا کیا یعنی ان کی جسمانی صفات کیا تھیں کیسے اللہ نے پیدا کیا کن کن مرحلے سے ان کی پیدائش ہوئی اور پیدائش کے بعد کیسے جان ڈالی گئی جان ڈالنے موسیقی گئی